حضرت ابتدان میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دکھاوہ ہے نمود و نمائش ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں پہلے ہم نقصانات پر ہی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد سے انشاءاللہ بڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہ نمود و نمائش کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہو سکتا ہو اسے دکھاوے کے لئے کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ جو اس سے ہٹ کر ہوتا ہے دنیا بھی معاملات ہوتا ہے اس میں دکھاوہ کرنا تو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا والے عمل کے اندر ہم دکھاوہ کریں گے اس کو ریا کہا جاتا ہے اور یہ قابل مضمت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرمایا کہ لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعدہ کالذی ینفق ریا الناس اپنے آمال کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس طرح ضائع نہ کرو جیسے وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرتا ہے دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اس کا مطلب ہے دکھاوے کے لئے خرچ کریں گے عمل برباد اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہے دنیاوی معاملات مکان بنانے کے اندر بہت خرچہ کر دیا لباس کے اندر گاڑی لے لی اور اس میں دکھاوہ مقصود ہے اس میں اگرچہ یہ وہ ریا کاری کے اندر تو نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر وہ اللہ کی رضا والا عمل شامل نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے مثال کے طور پر اسراف کے اندر ہو جاتا ہے اسے یہ تو اکثر لوگوں کو مسائلی معلوم نہیں کہ کہاں پر کس نیت کے ساتھ زیادہ خرچ کرنا بھی رضا الہی کے مطابق ہوگا اور کہاں پر اسراف میں فضل خرچی میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مسرفین کو محبوب نہیں رکھتا یہ واضح اللہ نے قرآن میں فرمایا اسی طریقے سے پھر اس میں فخر ہو جاتا ہے تکبر ہوتا ہے غرور ہوتا ہے دوسرے کو نیچہ دکھانا ہوتا ہے جن مقامات پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہوتا ہے جب نمود و نمائش کی عادت پڑ جائے تو آدمی کہتا ہے یہاں تو بیکار ہے غریب رشتہ دار کو دینے کا کیا فائدہ خرچ کرو دکھاوا پورا گاؤں آ کر کہے پورا شہر کہے پورے ہمارا سرکل آ کر کہے کہ یہ کیا بیٹے کے شادی کی ہے آپ نے تو پھر وہ ان مقامات پر خرچ نہیں کرتا جہاں کرنا چاہئے ان مقامات پر خرچ کرتا ہے جس میں بدلے کے طور پر دو تعریف جملے مل کر حضہ نفس کا سبب تو بن جاتے ہیں لیکن آخرت کا سرمایہ حاصل نہیں ہو پاتا تو اس لیے جب انسان کو دنیاوی معاملات میں نمود و نمائش کی عادت پڑ جائے پھر یہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ دینی معاملات میں بھی ریا سے محفوظ رہ سکے کیونکہ نفس کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے سراحے جانے کی مرکزیں محفل بننے کی لوگوں کے قلوب کو مروب کرنے کی تعریف کی خواہش تو پھر وہ کہتا ہے روزوں کو بھی استعمال کرو حج کو بھی کرو نماز کو بھی کرو بچیوں کی شادی کروا رہے ہیں صدقات کر رہے ہیں لیکن ہر ایک میں مطلوب کیا ہے یوں دیکھیں گے دینے کے بعد کون متاثر ہے کون نہیں ہے کتنی فالوینگ بڑھ گئی میری یوٹیوب پہ ڈال دیں گے تو اس لیے ان دونوں چیزوں پہ توجہ کر کے ہمیں راہ اعتدال اختیار کرنے چاہیے جو ریا والا معاملہ ہے اس میں تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے نمود و نمائش فالے میں ہے وہ انشاءاللہ آگے تھوڑا سا کلام کریں